آہوزو بللہ ہمین شیطان عواجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب ہیپی گوڈ بارننگ آج ہم نے حدیث نمبر ایٹ کرنی ہے تو آئیے حدیث نمبر ایٹ کا سٹارٹ کرتے ہیں اس کا درجمہ یہ ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگمی ہیں ایک نمبر کا درجمہ ہے اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں یعنی کہ کیا پڑا ہے ہم نے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں آگمی ہیں تشریح ہے کہ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے یعنی کہ ایسا معاشرہ جہاں پر عدل و انصاف ختم ہو جائے تو وہاں پر رشوت عام ہو جاتی ہے اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق یعنی کہ جائز حقوق جو ہیں وہ جائز طریقے سے نہ مل رہے ہوں یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کو جو حقوق ہیں وہ ان کو جائز طریقوں سے نہ مل رہے ہوں تو کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہائی خراب صورت ہے یعنی کہ ایسا معاشرہ جہاں پر عدل و انصاف ختم ہو جائے لوگوں کے حقوق ان کو نہ ملیں تو یہ کیا ہے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک انتہائی خراب صورت ہے جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوقی راہ میں ظالم اہلکاروں کے جائز مطالبے خائد ہو جائیں یعنی کہ ایسا معاشرہ جس میں انسانوں کے جائز حقوق نہیں مل رہے ہوں جائز حقوق ظالم اہلکاروں کے قبضے میں آجیں وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے اس لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دونوں کے مطالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا اندن ہے یعنی کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کی آگ کا اندن ہے یہاں پر توجہ جلپات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے یعنی کہ انسان رشوت دے کیوں رہا ہے جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا میں اس گناہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا یعنی کہ اس حدیث میں ہم نے کیا سکھا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رشوت ایک ایسا گناہ ہے جس میں دینے اور لینے والے دونوں برابر کے شریک ہیں اور دونوں کا ارتکانہ جہنم کی آگ ہے رشوت گناہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے ایک برائی بھی ہے حکومت تو کوئی علیکار یا افسر اپنے اختیارات کو ذریعہ بنا کر کسی سے جائز یا اس کے نجائز کام کرنے کی بز جو پیسے لیتا ہے وہ رشوت ہے رشوت سے معاشرے کا عدل و انصاف اور امن و سون ختم ہو جاتا ہے رشوت صرف مذہبی اور اخلاقی گناہ ہی نہیں بلکہ یہ کیا ہے ایک جرم بھی ہے معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہیں ملازم ہیں ان کی تنخواہ ہے وہ محکول ہو اور رشوت دینے کی صورت میں انہیں صف سدا دی جائے تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو رشوت کی صورت میں کوئی بھی جو معاشرہ ہے امن کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونہ جہنم کی آگ کا اندر ہے اس حدیث مبارکہ میں رشوت دینے والے اور دینے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے رشوت سے کیا مراد ہے یہ کہ جب کچھ شخص اپنی دمیداری کو اچھا طریقے سے نہ نبھائے بلکہ اس کام کے بردے میں کسی سے کچھ پیسے یا مابضہ طلب کرے تو اس کو ہم رشوت کہتے ہیں اور شادہ باری طالعہ ہے جس نے کسی کا باطل طریقے سے مال کھایا تو گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر لی اور اگسے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو اور نہ اپنے اموال حقوں کو تحفیق کی صورت میں بھیجو کہ وہ تم کو کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع فرام کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں سے افسر کو دیکھو گے یہ گناہ ناکھرمانے کے کام میں اور ناجائز مال کھانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں جو وہ کرتی ہیں بہت برا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین رزق حلال کی کمائی ہے ان کے خب سے بہتر جو رزق ہے جو انسان مینت کرتے کماتا ہے وہ حلال کی کمائی ہونے چاہیے بہترین رزق مینت ہی کمائی ہے اور اے میرے بھائی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے تم قیامت میں میرے پاس اس ہار میں نہ آنا کہ تمہارے سر پر کسی کا اونٹ بکری یا مال کا بوجھ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لانت کرمائی ہے اس لئے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی جہنم کی آگ کا اندن ہے حکومت اور ملازمین حکومت کو چاہیے کہ میں ملازمین کی تنخواہ جو ہے مقرر کر دے تاکہ وہ بہت آسانی حضر اقاد کر سکیں جو سرکاری ملازم رشوت میں پایا جائے اس کو سزا دینی چاہیے معاشرے کا ہر فرد جو ہے کوئی اس بات کا ارادہ کر لے اپنے آپ سے بادہ کر لے کہ وہ نہ تو کسی کو کوئی رشوت پیش کرے گا اور نہ ہی کسی کی بیجا دباؤ میں آکر رشوت دے گا یعنی کہ جب کسی معاشرے میں رشوت دی جاتی ہے یا رشوت دی جاتی ہے تو وہاں عدل انظام ختم ہو جاتا ہے عدل انظام جو ختم ہوگا تو معاشرہ کی ہے بگاڑ کا شکار ہوگا تو اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا ہے لہٰذا ہمیں رشوت دینے اور لینے دونوں سے ہی بچنا چاہیے یعنی کہ رشوت کیا ہے رشوت دینے اور لینے والے دونوں کی امتعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث مبارکہ اور قرآن پاک میں اس دیوارے میں بڑی بڑی دلیل سے وعبادات کی گئی ہے کہ بہترین جو رزق ہے وہ حلال کی کمائی ہے اس لئے انکان کو چاہیے کہ وہ جو بھینت سے کما کر پیسے کما رہا ہے اس کو رشوت نہ دے بلکہ اپنے حق حلال سے بھینت کرے اور صلح دینے والی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ عمل کی تو پھر کتاب فرمائے اور ہمیں رشوت لینے اور دینے دونوں سے ہی بجائے کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں جزاک اللہ خیرہ